مکدس لکا ان چیزوں میں سے جو تم دیکھتے ہو پتھر پر پتھر چھوڑا نہ جائے گا جو گرایا نہ جائے تب انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے استاد یہ باتیں کب ہوں گی اور جب ہونے کو ہوں تو اس کا کیا نشان ہوگا اس نے کہا خبردار کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے کیونکہ بطیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں وہی ہوں اور یہ بھی کہ وقت نزدیک آ پہنچا ہے تم ان کے پیچھے نہ چلے جانا اور جب لڑائیوں اور فسادوں کی خبر سنو تو گھبرا نہ جانا کیونکہ ان کا پہلے واقع ہونا ضرور ہے مگر اس وقت فوراً انجام نہ ہوگا پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور بادشاہی پر بادشاہی چڑھائی کرے گی اور بڑے بڑے زلزلے آئیں گے اور جا بجا وبائیں اور کال پڑیں گے اور دہشتناک باتیں اور آسمان سے عظیم نشان ظاہر ہوں گے انجیل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث برکت ہو خدا کا شکر ہو آج 28 نومبر لطوریہ سال کے 34 اور آخری ہفتے کا منگل آج کی پہلی تلاوت میں دانیال نبی بادشاہ نبو کا نظر کے خواب کی تعبیر کرتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو قوم ہے وہ قوم پر چڑھائی کرے گی اور کس طرح سے خداون کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور خدا ہی ہے سچا خدا جو ان سب باتوں پر حاوی ہوگا آج کی انجیل مقدس میں بھی آخری دنوں کی بات کی گئی ہے اسکٹالوجی کہتے ہیں اس کو انگلیش میں things of the last اور اس میں خدا ان یہ سب نصیب بتاتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس وقت جو ہے وہ خدا کا جلال ظاہر ہوگا یعنی ایک قوم دوسری قوم پر چڑھائی کرے گی زلزلے آئیں گے اور طوفان آئیں گے اور بہت ساری تباہیاں ہوں گی تو سمجھ لینا کہ وقت قریب ہے تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں ان ساری ان دونوں طلاوتوں سے ہمارے لیے آج کا درس کیا ہے ہم مسیحوں کے لیے آج کا درس کیا ہے ایک بات کہ دانیال نبی جو ہے وہ سچا نبی ہے اور وہ نبو کا نظر باشت جس نے بنی اسرائیلیوں پر حاملہ کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا اور ہیکل کے سارا ساز و سمان اور پاک پاک ضروف لے کے چلے گیا تھا اس کے زوال کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم نے اتنا ظلم کیا ہے بنی اسرائیلیوں پر اور اب الاخر جو آہ فتح ہے وہ خداون کی ہے زندہ خدا کی ہی فتح ہے آج کی انجیل مقدس میں خداون یسو مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے روز قیامت آنے کو ہے جب قوم قوم پر چڑھائی کرے گی اور زلزلے آئیں گے قوم تباہ ہوں گی اور بہت سارے ایسے ڈیزاسٹرز ہوں گے کہ پھر وہ خداون کے آنے کا وقت ہے تو یہ ہے وہ آخری دنوں کی باتیں جن میں یہ سارا کچھ منظر عام پر آئے گا تو میرے عزیز بھائی اور بینوں ان سے ہمیں آج کی پاک تلاوتوں سے خدا کے اس پاک کلام سے ہمیں کیا درس ملتا ہے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خوشیار رہو کیونکہ خدا کی بادشاہ ہی قریب ہے کرنٹیوں کی کلیسیہ تو سمجھ نہیں تھی کہ آج آئی آج آئی آج یسو مسیح واپس آئے لیکن پولوس رسول نے بتایا ہے کہ اس سرا سے نہ کرو کہ کیونکہ خدا کے لیے انسانوں کا ایک دن ہزار دن کے برابر ہے اور ہزار دن ایک دن کے برابر ہے ہزار سال ایک دن کے برابر ہیں اس لیے یہ خدا کی بادشاہی جو ہے یہ اپنے ہی وقت پر آئے گی لیکن بات ساری تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے اس دن کے لیے جبکہ خداون کی دوسری آمد ہوگی خدا کی بادشاہی ہم پر مکمل طور پر ظاہر کی جائے گی تو پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں میرے عزیز بھائی اور بینوں ہم مسیحوں کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے ہماری زندگی کا کوئی ایک دن بھی ایسا نہ جائے کہ ہم نے نیکی نہ کی ہو وہ دن جس میں ہم نے کوئی دوسروں کے لیے بھلائی اچھائی نہیں کی وہ دن ہماری زندگی کا ایک مسیحی کی زندگی کا دن وہ ضائع ہو گیا ہے اس لیے اپنے اردگرد کے محول میں دیکھیں کوئی آپ سے توقع کرتا ہے کوئی بھوکا ہے کوئی ننگا ہے کوئی جیل میں ہے کوئی مشکل حالات میں ہے کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں ایک خاندان میں آپ کے اپنے ماں باپ آپ کے بچے آپ کے بہن بھائی آپ کے سب سے پہلے پڑوسی ہیں اور اس لیے ماں جب اپنے بچوں کے لیے کھانا بنائے تو یہ کہہ کر بنائے کہ یہ میں سب خداوند یسو مسیح کے لیے کر رہی ہوں اور وہ خداوند یسو مسیح کو اپنے بچوں میں دیکھے اس طرح سے باپ جو میہنت اور مشاقت کرتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو پال سکے تو وہ یہ سوچ کر کرے کہ میں یہ سب خداوند یسو مسیح کے لیے کر رہا ہوں اور اپنے پڑوسیوں کی طرف دیکھیں آپ کے اردگرد میں کوئی بیمار تو نہیں ہے کوئی پریشانی کی حالت میں تو نہیں ہے کوئی بھوکا تو نہیں ہے کوئی کسی مسیبت میں تو نہیں ہے تو اس کی طرف آپ کا کھلا ہوا ہاتھ آپ کی فراختلی کے ساتھ دیا ہوا دی ہوئی محبت اور مدد یہ آپ کسی کے لیے نہیں کر رہے آپ صرف خداوند کے لیے کر رہے ہیں اور خداوند کا دن جب آئے گا تو یہ ساری باتیں یاد رکھی جائیں گی کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیا بہیو کیا ہے دوسروں کے ساتھ کیا برتاؤ رکھا ہوا ہے اگر آپ اچھائی کرتے ہیں تو اچھائی کی کتاب میں لکھی جائیں گی اور اگر آپ نگلیکٹ کرتے ہیں آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں آپ بروقت مدد نہیں کرتے ہیں تو اس کا بھی حساب ہماری زندگی سے لیا جائے گا اس لیے ہماری زندگی میں جو بھی کچھ میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہم دیکھتے سنتے اور کرتے ہیں اس سب کا حساب ہماری زندگی سے لیا جائے گا اس لیے ضرور کوئی ایسا دن نہ جانے دے جس دن آپ نے کسی دوسرے کی مدد کی نہ کی ہو وہ چاہے آپ کے ماں ہو چاہے باپ ہو چاہے آپ کے بیٹا ہو بیٹی ہو چاہے وہ آپ کا بھائی ہو بہن ہو اور چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو ہمیشہ ایک مسیحی فطرت جو ہے وہ ہے دوسروں کی مدد کرنے کی اور یہ یوم آخر میں یہ ساس ہر بات کا حساب لیا جائے گا کیونکہ ہماری زندگی ایسے ہی نہیں ہمیں دی گئی کہ ہم کھائیں پیئیں اور مر جائیں ایسے تو جانور بھی ان کا بھی یہی حال ہے لیکن ہم جو ہیں پہلے انسان یہ ہمیں خدا نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے انسانوں نے کا اور اس سے بھی بڑا جو رتبہ دیا ہے وہ ہے مسیحی ہونا یعنی خداون یسو مسیح ہمارے نجات دہندہ پر ایمان رکھنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اس کو سننا اور اس پہ عمل کرنا اور جب ہم یہ کرتے ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہے یوم حشر یوم آخر اور قیامت کے دن ہم سب کے حصے میں وہ سب کچھ ہی آئے گا جو ہم نے کیا ہے اس زندگی میں رہتے ہوئے اس لیے ایک مسیحی ہونے کی خاطر آئے ہم اپنے روز مرا زندگی میں اپنی مسیحی اقدار کو اپنائے قربانیاں تو ہوں گی کیونکہ اگر ہمیشہ کی زندگی ہم نے حاصل کی ہے تو اس میں ہماری جو قربانیاں ہیں وہ آئیں گی ضرور قربانی کریں گے تو نیکی ہوگی نیکی قربانی کے بغیر نہیں ہوتی اس وجہ سے آئے ہم ایک دوسرے کا خیار رکھے ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کو پیار کریں اور اسے یسو سمجھ کر اسے خدا سمجھ کر کہ آئے خدا میں تیری ہی وجہ سے ان سب کے لیے مدد کر رہا ہوں تو خدا اس بات سے ہم سے خوش ہوگا اور وہ ہمیشہ ہمیں برکت دے گا اور یوم آخر میں سب کچھ جو ہم نے کیا ہے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں وہ ہمارے ساتھ آیا برتا ہوگا اگر نیکی کی ہے تو اچھا ہی اگر بدی کی ہے تو پھر اس کی جزا اور سزا تو ہمیں ملتی رہے گی خدا وندہ آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق کتا پرمائے آمین